حاضرین اگرامی جمعیت الماہند کے چوتیسویں اجلاس عام کی یہ پہلی نشست الحمدللہ حسن و خوبی کے ساتھ اختتام کے قریب آ پہنچی ہے اس نشست میں نہایت اہم اور مفید تجاویز ہمارے سامنے آئیں اور اس پر بہت اچھے انداز میں حضرات علماء نے تعییدی کلمات سے بھی ہمیں نوازا اب ہم نہایت عدب کے ساتھ نرخواست کرتے ہیں جمعیت الماہند اور اس اجلاس عام کے روح روان اور صدر محترم صاحبِ بصیرت قائد اور رہنما ملکی ملی اور بین الاقوامی حالات پر گہری نگاہ رکھنے والی شخصیت حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم العالیہ سے حضرت مولانا تشریف لائیں اور اپنے صدارتی خطاب سے ہم سب کو مستفیص فرمائیں الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل و علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهِ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهِ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيْدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صل اللہ تعالیٰ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم حضراتِ گرامِ قدر جمعیت علماءِ ہند حریمِ ملت کی پاسبان اور عظیم امانت کی قلید بردار جماعت ہے اس کی روشن ملی خدمات اور قربانیوں کے مد نظر ملتِ اسلامیہ ہند آج اس کی طرف امیت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے اس لئے ہم سب کا اہم ترین فریضہ ہے کہ ہم اپنی وسیع تر ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور قول سے زیادہ عملی اقدام کو اپنا وطیرہ بنائیں یہ خاکسار اپنی تمام تر خامیوں اور کوتاہیوں کے اعتراف کے ساتھ ہرگز اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس بارِ گرہ کو برداشت کرے یہ ہمارے لئے خوشنصیبی بھی ہے اور حرمہ نصیبی بھی خوشنصیبی اس معنی کر ہے کہ جمعیت علماء ہن جیسی عظیم جماعت کی صدارت کا موقع ملا اور حرمہ نصیبی اس معنی کر ہے کہ اس عظیم الشان جماعت کے منصبِ صدارت پر ایسی علو العزم اور عظیم المرتبت شخصیات جلوہ افروز رہی ہیں جن کے قلوب ہما وقت یادِ الہی میں مستغرق رہے جن کا سینہ معرفتِ الہی سے پر تھا جن کی صحبت راہِ حق کے لئے رہنما تھی جن کے دن انسانیت کے خدمت کے لئے دوڑ دھوپ میں گزرتے تھے اور جن کی راتیں پروردگارِ عالم کے سامنے کھڑے ہو کر ملک و ملت کے لئے بیچینی اور استراب کے ساتھ آہوزاری میں گزرتی تھی مجھے حیاء آتی ہے بڑی حیاء آتی ہے کہ میرے جیسا شخص جو صحیح معنی میں ننگ اصلاف ہے اس کے دوش ناتوان پر ان بزرگانِ پاک تینت کی نیابت کا بارے گزان ڈال دیا گیا آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ اس بندے ناچیز کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل اس منصبِ جلیل کی ذمہ داریوں کو بہت اس نقوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کا حوصلہ مرحمت فرمائے آمین محترم حضرات اس موقع پر مجھے اپنے ان دو بزرگوں کی یاد آ رہی ہے جن کی قیادت و رفاقت میں خاکسار کو دو دہائی سے زیادہ عرصے تک ملک و ملت کے لئے کام کرنے کا موقع ملا یہ خاکسار 1996 میں جمعیت الماہن کا نازم مقرر ہوا اس کے بعد 24 ستمبر 2001 کو نازم عمومی نامزد ہوا اس وقت مرشدی فدائے ملت حضرت مولانا سید اساد مدنی خدس سر رہو جمعیت الماہن کے صدر باوقار تھے حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ عظم و استقلال کے پہاڑ تھے اللہ تعالی نے ان کو بے مثال قوبیوں سے نوازا تھا ملک و ملت کے لئے آپ کی ہر دم فکر مندی بلکہ درد مندی بے نظیر تھی اسی طرح میرے مربی اور استاد محترم حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور قوری رحمہ اللہ جماعتی زندگی کے مشکل حالات میں جمعیت الماہن کے صدر منتخب ہوئے ان کی زندگی کا سب سے عالی اور ممتاز وصف اخلاص للہیت کسر نفسی بے نفس سادگی اور بے نفسی تھا آپ اصول پسند دور بھی اور صاحب بصیرت عالم تھے اللہ تعالی ان دونوں بزرگوں کے قبروں کو نور سے منور کر دے ان دونوں بزرگوں نے جمعیت الماہن کی تحریکات اور عزائم کو اپنے حوصلوں سے جلا بخشی ابھی حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم ختم نبوت کا تذکرہ کر رہے تھے تو میں حضرت قاری عثمان صاحب رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کے عنوان سے کام کرنا انہوں نے شروع کیا تو اتنا کام کیا اس طرح وہ اس کام میں لگے رہے اورنا بچھونا ایک طرح سے بنا لیا کہ لوگوں نے ان کو مجاہد ختم نبوت کہنا شروع کر دیا جو بلکل بجاتے ہیں آج ہمارا ملک نفرت اور مذہبی تعصب کی زدمے ہے نوجوانوں کو تعمیری کاموں میں لگانے کے بجائے تقریب کا آلے کار بنایا جا رہا ہے میڈیا اشتعال پھیلانے کا سب سے بڑا حربہ بن گیا ہے مذہب اسلام اسلامی تہذیب اور کلچر بالخصوص سرور کائنات آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بےہودہ اور بے بنیاد پروپگنڈے کی مہم پورے شباب کر رہے عرباب اقتدار سپریم کورٹ کے تنبیہات کے باوجود انہیں آزاد چھوڑ کر ان کی حسلہ افزائی کر رہے ہیں جمعیت علماء ہند کہیں گے ہم نے تو آزاد نہیں چھوڑا مقدمہ چلایا ہے تو ہم نے چھوٹے چھوٹے معاملے پر لوگوں پہ یو اے پی اے لگتا ہے انہیں سب کو یو اے پی اے لگا کے بند کرنا چاہیے نا جمعیت علماء ہند جاریحانہ فرقواریت کو پوری قوم اور وطن کا نقصان تصور کرتے ہوئے اسے وطن کی سالمیت کے لیے سخت خطرہ سمجھتی ہے فرقواریت ہمارے معاشرے کی ہم آہنگی کے عظیم وراست سے ہرگز میل نہیں کھت مختلف مذاہب کے درمیان دوستانہ بلکہ برادرانہ رشتے ہمارے معاشرے کی قابل فخر اور پائدار خصوصیات ہیں ان رشتوں کو نقصان پہنچانا قومی جرم ہے آئیے ہم اس بڑھتی ہوئی آنگ پر قابو پالیں جو ماضی کی نسلوں کی محنت سے بنی ملک کی عظیم وراست کو ملیامیٹ کر رہی ہے اور ایک ایسے وطن کی تعمیر کریں جہاں ذہن بغیر خوف کے چل سکے آج کا دور اصول اور آدرشوں کی حفاظت کے لیے جنگ لڑنے کا دور ہے آج ہر طرف یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ دستور ہن میں دی گئی زمانتیں بے سودھ ہیں ان حالات میں اگر سوامی بیوے کانند مہنداز کرم چند گاندھی جواہل لال نہرو اور چشتی کے آدرشوں کو ماننے والے لیڈران اسی طرح تماشائی بنے رہے تو نہیں کہا جا سکتا کہ ملک کا حشر کیا ہوگا دلیتوں پسماندہ طبقات اور اقلیتوں کو نظرانداز کر کے ملک کی ترقی کا تصور محال ہے یہ وطن سب کا ہے اور سب کے حقوق اور فرائض یقصہ ہیں اس لئے تمام انصاف پسند جماعتوں اور ملک دوست افراد کی ذمہ داری ہے کہ رد عمل رییکشن اور جذباتی ایموشنل سیاست کے بجائے یونائٹ ہو کر متحد ہو کر شدت پسند اور فستائی طاقتوں کا فاشسٹ فورسس کا سیاسی اور سماجی سطح پر مقابلہ کریں اور ملک میں بھائی چارہ باہمی رواداری اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن جد و جہد کریں ہم امت کے نوجوانوں طلبہ کی تنظیموں کو خاص طور سے متنبہ کرتے ہیں کہ وہ اندرونی اور بیرونی بند دشمنان آسر کے یعنی انٹرنل اور ایکسٹرنل دشمنوں کے براہراس نشانے پر ہیں انہیں مایوس کرنے ہوپلس کرنے بھڑکانے اور گمراہ کرنے کا ہر ہر بہ استعمال کیا جا رہا ہے اس لئے حالات سے مایوس ہرگز نہ ہو اور نہ ہی صبر و دا ہوش کا دامن چھوڑیں جو نام نحات تنظیمیں اسلام کے نام پر جہاد کے حوالے سے انتہا پسندی اور تشدد کا پرچار کرتی ہیں اور قومی سلامتی کے ذاویے سے ایجنسیوں کی نظر میں قابل گرفت اور مشتبہ ہیں ان سے بیزاری اور دوری بنائے رکھنا ہمارے نوجوانوں اور طلبہ کے تحفظ اور ان کے کیریئر کے لیے بہت ضروری ہے جانے ان جانے میں ذرا سی غفلت ان کو برباد کر سکتی ہے بھارت ہمارا وطن جتنا یہ وطن نرندر موڈی کا جتنا یہ وطن نرندر موڈی اور موہن بھاگوت کا ہے اتنا ہی یہ وطن محمود کا بھی ہے بھارت ہمارا دیش ہے جتنا یہ دیش نرندر موڈی اور موہن بھاگوت کا ہے اتنا ہی یہ دیش محمود کا بھی ہے نہ محمود ان سے ایک انچ آگے ہیں نہ نہ محمود ان سے ایک انچ آگے ہیں اور نہ وہ محمود سے ایک انچ آگے ہیں ساتھ ہی اس دھرتی کی خاصیت یہ ہے دیان کریے گا ساتھ ہی اس دھرتی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ خدا کے سب سے پہلے پیغمبر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی سرزمین ہے آپ یہیں تشریف لائے یہ دھرتی اسلام کی جائے پیدائش ہے یہ مسلمانوں کا پہلا وطن ہے اس لیے یہ کہنا یہ سمجھنا اور یہ بولنا کہ اسلام باہر سے آیا وہ کوئی مذہب ہے یہ سراسر غلط اور تاریخی اعتبار سے بے بنیاد ہے اسلام اسی ملک کا مذہب ہے اور سبی مذہب میں سارے دھرموں میں سارے ریلیجن میں سب سے پرانا مذہب ہے سب سے قدیم اور پرانا بھی ہے اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اس لیے میں واضح طور سے کہتا ہوں کہ بھارت ہندی مسلمانوں کے لیے وطنی اور دینی دونوں حیثیتوں سے سب سے اچھی جگہ ہے لیکن ساتھ ہی اس حقیقت کا ادراک بھی ضروری ہے کہ اپنے ہی وطن میں رہنے کا بھی ایک نظام اور سسٹم ہے اگر وہ نظام درست ہے تو اس ملک کے باشندوں کے لیے رہنا آسان ہوگا اور وہ نظام بگڑ جائے گا تو شہریوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ملک کا نظام کیسا ہے اس کے چلانے والے اپنی ذمہ داریوں کے تیئے کس قدر مخلص ہیں ہمارا ایسا سمجھنا ہے نمبر ایک آئین نمبر دو جمہوریت آئین کا مطلب دستور کانسٹیٹیوشن یا جمہوریت اور جمہوریت یعنی ڈیموکریسی اور نمبر تین انسانی حقوق ہیومن رائٹس موڈرن انڈیا کی پہچان ہے آئینٹیٹی ہے یہ ہماری اس موڈرن انڈیا کی اگر کچھ آئینٹیٹی اور پہچان ہو سکتی ہے تو یہ تین چیزیں ہیں بنیادی طور پر ہمارا کانسٹیٹیوشن ہماری ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس اگر یہ تین چیزیں مستحقم ہیں تو پھر یہ کہنا آسان ہوگا کہ ہمارا ملک اپنے باشندوں کے لئے سب سے اچھی جگہ ہے لیکن اگر ان تینوں یا تینوں میں سے کسی ایک پر بھی کمپرومائز ہو جائے دھیان کیجئے گا اگر ان تینوں یا تینوں میں سے کسی ایک چیز پر کمپرومائز ہو جائے تو پھر ہمارے لئے یہ کہنا ہرگز آسان نہیں ہوگا اس کو پرکھنے کے لئے ہمیں جمہوریت کے چار ستونوں مقننہ یعنی کیا کہنا چاہیے مقننہ کو لیجسلیچر انتظامیہ ایڈمنسٹریشن عدلیہ یعنی جوڈیشری اور نمبر چار میڈیا اس کو جائزہ لینا ہوگا ان چار چیزوں کا ہم کو جائزہ لینا ہے لیجسلیچر کا ایڈمنسٹریشن کا جوڈیشری کا اور میڈیا کا آگے چلیے انصاف کی حکمرانی کسی بھی محضب سماج کے لئے عدل و انصاف سب سے بڑا میعار ہے عدل و انصاف کے بغیر بڑی سے بڑی ریاست اور بڑے سے بڑا ملک باقی نہیں رہ سکتا ہر حکمرہ کا اولی فرض اپنی ریایہ کو انصاف مہیا کرانا ہے ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر نہیں ہو سکتی ہمارے ملک کو سماج کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ نہ صرف ہم ظالموں قاتلوں اور لٹیروں کو قرار واقعی سزا دینے میں ناکام ہیں بلکہ بے قصور افراد کو جان بوچ کر گریفتار کیا جاتا ہے اور پھر ان کو طویل المدت قید میں رکھا جاتا ہے اور بیسیوں سال گزرنے کے بعد عدالت ان کو ریا کر دیتی ہے ایسے ہزاروں واقعات کا ریکارٹ پیش کیا جا سکتا ہے اسی کے مد نظر جمعیت علماء ہن نے بے قصور افراد کی رہائی اور ان کے مقدمات کی پیروی کے لیے ایک مستقل شعبہ قائم کیا ہے جس کے ذریعے نچلی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک ہم ہزاروں افراد کے مقدمات لڑ رہے ہیں یہی ہماری تقدیر میں رہ گیا ہے خاص طور سے ان لوگوں کے مقدمات جن کو یوے پی اے اور دہشتگردی کے دیگر قوانین کے تحت بیجا گرفتار کیا گیا ہے نیز یہ بات بھی عام طور سے دیکھی جاتی ہے کہ فسادات کے موقع پر مارے بھی مسلمان جاتے ہیں لوٹے بھی جاتے ہیں اور الٹا ان کو ہی قصور وار ٹھہرا کر قیدوبن کی سزا دی جاتی ہے کلیجہ تھام لو روداد غم ہم کو سنانے دو کلیجہ کلی ماجز مرہوم نے کہا ہے کلیجہ تھام لو روداد غم ہم کو سنانے دو تمہیں دکھا ہوا دل ہم دکھاتے ہیں دکھانے دو زمانہ صبر کر لیتا ہے آجز ہم بھی کر لیں گے خلش دل کی مٹا لینے کو دو آنسو بھانے دو محترم حضرات جب ہم وہ جو چار چار چیزیں الگ کی گئی تھیں کہ وہ چار چیزیں پہچان بنے گی اس بات کی کہ ملک کیسا ہے کس راستے پہ جا رہا ہے اس میں عدلیہ بھی آتا ہے ہماری جڑی شریف سپریم کورٹ اور ملک کی دوسری عدالت بھارت کی سب سے بڑی جمہوریت کی محافظ اور اس کی طاقت ہیں یہ عدالتیں اپنے خودمختار نظام کی وجہ سے حکومتوں کے بے لگام اقدامات پر قدغن لگاتی ہیں سماجی بہبود ماحولیات کے تحفظ انتخابی اصلاحات وغیرہ کے مسائل پر ان کے احکامات اور رہنماء اصول ملک کی درست رہنمائی کا سبب بنتے ہیں لیکن گدشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص بابری مسجد طلاق سلاسہ وغیرہ پر اور بھی بہت سارے ہیں یہ دو کا ذکر میں کر کے وغیرہ پر فیصلوں کے بعد یہ تأثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں ریاست کے دباؤ میں کام کر رہی ہیں اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعض بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر بھی سوالی یا نشان لگا دیا مختلف عدالتوں نے مسلم پرسنللہ سے متعلق مسائل کو لے کر جو فیصلے دیئے ہیں ان سے ایسا محسوس ہوا کہ ان عدالتوں نے قانون کی تشریح کے بجائے قانون وضع کرنے کی کوشش کی حال میں دیئے گئے درج زیل فیصلے اس کی اہم نظیر ہیں اب یہ کچھ فیصلے کا تذکرہ کیا اس کو چھوڑ دوں میں مقننہ کے ذریعے نائنصافی بھارت کی متعدد ریاستوں نے مذہب کی تبدیلی کو کنٹرول کرنے کے لئے قوانین بنائے ہیں یعنی لیجسلیچر نے کہا کہا ہمارے ساتھ گربڑ کی ہے بہت ساری گربڑ کی ایک آت کا ذکر کر رہے ہیں بھارت کی متعدد ریاستوں نے مذہب کی تبدیلی کو کنٹرول کرنے کے لئے قوانین بنائے ہیں گجرات اور مدیہ پردیش ہائی کوٹ نے ان dفعات پر روک لگا دی ہے کہ یہ کسی شخص کی پرائیویسی کے حق کی خلاف برزی ہے پر مبنی ہے یعنی وہ جو ایکٹ بنائے گئے ان کے کچھ دفعات ایسی ہیں جنہیں پرائیویسی کے حق کے خلاف مان لیا کوٹ نے بھی اس میں گجرات والے معاملے میں جمعیت علماء گجرات اس معاملے کو دیکھ رہی تھی اس پر انہی کی طرف سے وہ مقدمہ لڑا گیا اس کے خلاف متعلقہ سرکاروں نے سبریم کورٹ میں اپیل بھی دائر کی ہے اور الحمدللہ سبریم کورٹ میں بھی ہم لوگ لڑ رہے اس کو لڑیں گے آخر تک انشاءاللہ متعدد ریاستوں کے ذریعے مذہبی تبدیلی کے خلاف قانون سازی کا مقصد مذہبی آزادی جیسے بنیادی حق کو نقصان پہچانا اور اس کی آر میں اقلیتوں کو نشانہ بنانا ہے ان قوانین کی زبان اس قدر مبہم ہے کہ وہ خود مذہبی آزادی کے رئے سنگین چیلنج ہے جو آئین ہند کا بنیادی حصہ ہے زبردستی دھوکہ دہی اور لالچ کے ذریعے کسی کا مذہب تبدیل کرانے کے ہم بھی مخالف ہیں دوبارہ کہوں گا زبردستی دھوکہ دہی اور لالچ کے ذریعے کسی کا مذہب تبدیل کرانے کے ہم بھی مخالف ہیں لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو لوگ حقیقی طور پر سچے دل سے مذہب بدلتے یا بدلواتے ہیں ان کے خلاف بھی زبردستی دھوکہ دہی اور لالچ کا غلط الزام لگا کر انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں مذکورہ قوانین کا بیجا استعمال ہو رہا ہے اس لئے ایسے قوانین ہرگز قابل قبول نہیں ہیں انتظامیہ کا رویہ انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں قانون کا غلط استعمال کر کے اقلیتوں کو نشانہ بنا رہی ہیں گدشتہ دنوں ایسی کئی مثالے دیکھنے میں آئی ہیں نمبر ایک بتائی ہیں کہ پریاغ میں کیا ہوا فلا جگہ کیا ہوا ایک صاحب اپنے اسکول میں پروفیسر تھے اپنے اسکول میں ہی کالج میں وہ ایک پیڑ کے نیچے نماز پڑھنے لگے ان کے خلاف کار روائی ہوئی اس طرح کی کچھ کار روائی وں اب وہ نام ہی اس کا بلڈوزر جسٹس ہو گیا اس کا بھی یہ انتظامیہ اور ایڈمنیسٹریشن اور میڈیا یہ دونوں کی ملی بھگت سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اسام میں انخلعہ کے مظاہرین میں چھوڑ چھوڑ کے چل رہا ہوں آگے تاکہ آپ لوگوں کا قیمتی وقت زائے بہت رات ہو چکی ہے اور ان حضرات نے موقع بھی مجھے سب سے آخر میں دیا پہلے انہوں نے سوچا کہ پہلے موقع دے دیں گے تو اتنا لمبا چوڑا تو خود بے صدارت ہے اب بتاؤ اتنی ساری لمبی چوڑی باتیں کہاں سے پھر ان کو شروع میں موقع دے دیں گے تو ان کی تجویزیں رہ جائیں گے ساری تو اچھی بات ہے آسام میں ان خلاق مظاہرین پر ظلم و ستم مسلم کمیونیٹی آسام میں مسلم کمیونیٹی کے افسوسناک اور تشویشناک صورتحال کی طرف آپ کی توجہ مفضول کرانا چاہتا ہوں آسام سرکار کی نگرانی میں ہزار لوگوں کو غیر قانونی املاک خالی کرانے کی آرمیں ان کے گاؤں سے بدخل کیا جا رہا پولیس اور نیم فوجی دستوں کی موجودگی میں ان کے گھروں اور دکانوں کو بلڈوزر سے مسمار کیا گیا اور ان پر مظالم کے پہار توڑے گئے سبھی کو آسام میں رنمہ ہونا والا وہ سانحہ یاد ہوگا جب ایک شخص کو پولیس کے دریئے گولی مارے جانے کے بعد ایک صحافی اس کے سینے پر کود رہا تھا وہ جنرلس تھا اور اس کے سینے پر وہ کود رہا تھا مرے وے آدمی ہوئے پولیس کی گولی سے مارا گیا تھا یہ ایک تہذیب اور انسانیت کی شکست اور آئین کی پامالی ہے آسام کی حکومت آئین کے ذریعے دیئے گئے بنیادی انسانی حقوق یا زندگی اور جائدات کے بنیادی حقوق کو پامال کرنے سے باز نہیں آ رہی ہے حکومت نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ بے دخلی کے متاثرین کو حکومت کی طرف سے کوئی معاوضہ یا پانی کا ایک خطرہ بھی نہیں دیا جائے گا بے دخل کیے گئے بے گھر لوگوں کی تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے ان پناہ گزینوں کو بھوک بیماری سردی اور غیر صحتمن زندگی کے حالات کی وجہ سے موت کے خطرے کا سامنا ہے سنا لیں ہال غم ان کو سنا جائیے شرط ہے کہ مسکراتے جائیے شکریہ لطف مسلسل کام اگر گاہ گاہ دل دکھاتے جائیے دشمنوں سے پیار ہوتا جائے گا دشمنوں سے پیار ہوتا جائے گا دوستوں کو آزماتے جائیے کیا ٹائم ہو رہا ہے کل کر لیں پورا کریں گے آج ہی سارا کام ایک ہی دن میں وہ پولیس والے آ جائیں گے ہاں ہاں کھڑا سا اور کر لیتا ہوں میڈیا کا رویہ اب یہ ہمارے خدبے صدارت میں سب سے زیادہ میڈیا کو ہی لے لیا گیا ہے میڈیا جمہوریت کیونکہ دیموکریسی کا بنیادی پلر ہوتا ہے میڈیا اس لئے میڈیا پر بات ہونی ضروری ہے میڈیا جمہوریت کی بقا کا سب سے اہم اور بڑا وسیلہ ہے لیکن آج جمہوریت کی اکثریت جمہوریت کی جڑوں کو کھوکلا کر رہی ہے اور بھارت کی ایک کمزور اقلیت کو مذہبی سماجی اور قومی معاملات میں بدنام کر رہی ہے میڈیا نے کرونا کے دور میں تبلیغی جماعت اور دیگر انفرادی واقعات کو جس طرح ایک قوم کی اجتماعی غلطی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی وہ انتہائی شرمناک شیم پھول ہے عدالت سے لے کر انسانی حقوق کی تنظیموں تک نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی اسی طرح حال میں ایک مسلم لڑکی کے ذریعے ایک مسلم لڑکی کے قتل جیسے انسانی اصوز جرم کو مسلم شناف جبکہ سماج کے دوسرے حصے کے لوگوں نے بھی ویسے گھناؤں نے کام انجام دیئے تو میڈیا نے خاموشی اختیار کر لی جہاں کسی مسلمان کا نام آیا اس پر گھنٹوں بحثوں مباحثہ کرا کر جمہوریت انسانیت اور قومی ہم آہنگی کو سخت نقصان پہنچایا گیا اور لگتار پہنچایا جا رہا ہے اب انشاءاللہ کل کریں گے جزاکاللہ وآفر دعوانا الحمدللہ ربطلہ